علامہ سید عصد عباس نجفی آہ محید کے یا رب محمد وعالی محمد عجل فرج آلی محمد ضرور بر محمد وعالی محمد کیسا اللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا يبلغ مدهته القائلون بلا يحسن عماءه العادون بلا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يناله بوصل فتن ولا يدرکه بود الحمم الذي لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته منشر ریاح ورحمته ووطد بالسخور میدان ارزه والصلاة والسلام والتحیت والاکرام مکی المدنی القرشی الحاشمی لبل قاسم محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ قَالَ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَر بَرْمُحمد وَعْلِ محمد صلی اللَّهِ سب سے پہلے اس محفل میں حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود بلائیتِ مطلقہ کے وسیلہ سے دعا گو ہوں اس مطلق الانان مدبر الامور خالق سے کہ وہ اسے جو پردہِ غیبت میں فرزنتِ ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے اسے ازنِ ظہور عطا فرمائے اور وہ اپنے چہرے سے پردہِ غیبت کو ہٹا کر اپنے ہر چاہنے والے کو آ کر بتائے کہ تمہارا وارث زندہ ہے اس کے بعد دعا گو ہوں خالقِ کونین سے کہ پروردگارہ جہاں جہاں بھی مظلومِ کربلا کی یہ صفیح عذا بچھی ہوئی ہے ان تمام صفیح عذا کی حفاظت فرمائے اور جہاں جہاں بھی یہ مومنین یہ پرسہ یہ ازاداری کروا رہے ہیں آلِ محمد کی عزت و عظمت کے صدقے ان تمام پرسوں کو اپنی برگاہ میں قبول و مرزول فرمائے اس کے بعد جو بھی بانیان نے خرچ اخراجات اس محفر کے لیے کیا اس مجلسِ عذا کے لیے احتمال کے لیے خرچ کیا پروردگارہ اسے اپنے برگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جو اس خاندان کے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں پروردگارہ اس مجلس کو ان کے لیے بہترین شفاعت کا باعث بنا ان تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے مل کر درود پڑھے آلِ محمد کی ذات پر واجب الاحترام سامینِ گرامِ قدر آشکانِ ولایتِ عالی تمام حمد ہے اس خداِ بزرگ و بردر کے لیے کہ جو شب کی تاریکی میں سیاہ چٹان پر چلنے والی چونٹی کی آہڑ کو بھی سنتا ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں رنگ بدلتی ہوئی مچھلیوں کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے جو ہوا کے دوش پر پرواز کرنے والے پرندوں کی تانے کی بھی فکر کرتا ہے تو پھر مجھے اپنا یہ پہلا جملہ آپ کی سمادوں کی نظر کرنے کی اجازت ہے نا کہ جس خدا کو اس بات کی فکر ہے کہ میں نے کس کو کہاں دانا دینا ہے جس خدا کو اس بات کی فکر ہے کہ کس کو میں نے کہاں پانی دینا ہے جس خدا کو اس بات کی بھی فکر ہے کہ میں نے کس کو کہاں روٹی دینی ہے تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ وہ اللہ محمد کی امت کو قیامت تک کے لیے آوارہ چھوڑ دے لہذا ضروری ہے کہ جس خدا نے اس بات کی فکر کی ہے وہ محمد کی امت کی فکر کرے لہٰذا میں نے آپ کے سامنے مولا عباس کی زبان سے حسین ابن علی پڑھنا ہے اور مولا کا وہ تاریخ ساز خطبہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے کہ جو مولا نے مکہ میں جب امام حسین خانہ کعبہ کا حج کرنا چاہتے تھے مولا نے دیکھا چند افراد ایسے ہیں جو مجھ حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں جب مولا نے ان کو دیکھا دیکھتے ہی مولا نے اپنے حج کے ارادے کو عمرے میں تبدیل کیا جب عمرے میں تبدیل کیا مولا عباس پاس آئے آ کر کہنے لگے شبن رسول اللہ آپ نے اپنے ارادے کو تبدیل کیوں کیا جواب دیا میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ مجھ حسین کو اس امن کی جگہ پر قتل کرنا چاہتے ہیں لہٰذا میں حسین نہیں چاہتا کہ یہ امن کی جگہ میرے خون سے رنگین ہو جائے اس لیے میں نے اپنے حج کے ارادے کو تبدیل کر دیا عمرے میں اس وقت مولا عباس نے کہا آقا آپ کا ارادہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں لیکن کیا آپ مجھے عباس کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کو بتاؤں تو صحیح کہ یہ کس کے ماننے والے ہیں میں عباس کس کا ماننے والا ہوں حسین نے اجازت دی عباس کو اب جو عباس نے کام کیا وہ یہ تھا خود درمیان میں کھڑے ہوئے ایک طرف ہے خانہ کعبہ ایک طرف ہے امام حسین جو خطبہ پڑا وہ میں شروع کرنے لگا ہوں جیسے ہی ایک طرف حسین ہے ایک طرف خانہ کعبہ ہے درمیان میں ہے مولا عباس یہاں پر خطبہ شروع کیا مولا عباس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ شرف حادہ بے قدوم ابھی من کانا بالام سے بیتن اسبہ قبلتن ایوہالکفرد الفجر اتسدون تریکل بیتر امام البھرر من کانا حق بہی من سائر البریہ من ہوا ادنا بہی ولاؤلہ کم اللہ الجلیتو واسرارہ العلیتو لطار البیتو علیہے قبل ایام شے لدیہے قد اسطلم الناس الحجرہ والحجر یستلمو علیہ لدیہے ولاؤلہ مشییتو مولایا مجبوبتن من مشییت الرحمن لقد وقاتو علیکم کس سکر لگزبان علی آسافر تحران آتو خویفون قومن شلعبو بالماتفی تفولیت فکیفا کانا فی الرجولیت حی حاد حی حاد ممن شارب الخمر ممن صاحب الحوز والکوسر ممن فی بیتی الگوانی سکران وممن فی بیتی الگوانی سکران ممن فی بیتی تطہیر و والعیات ممن فی بیتی اللہ وادو والدنسات ممن فی بیتی تطہیر و والعیات و اس کے بعد مولا اباس ان کی طرف دیکھ کر اشارت کیا و اللہ ہے انتم وقاتم فی الغلطت اللہ تھی قد وقعت کی ہے گریش لینہم ارادو قتلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و انتم تریدونا قتلا ابن بنت نبیکم ولیکن لا شنکن ما تاما امیر المومنین حیان فکیفا جنکنو قتلا ابی عبداللہ علیہ السلام آنا تم تو حیان سریلا شاہ علیہ السلام آپ پریشان نہ ہو شاہ نجب کی نگری سے جو خیرات لی ہے اس خیرات کو آپ کے سامنے بھی ضرور بانٹوں گا آپ عربی سے پریشان نہ ہو مولا کا نوکر اس کا ترجمہ کر کے آپ کو بتائے گا مولا اباس نے کیا فرمایا تھا پہلا جملہ کہا مولا اباس نے الحمدللہ اللہ دی شرف حادہ بے قدوم ابی تعریف ہے اس خالے کے دو جہاں کے لیے جس نے اس گھر کو حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں کعبہ بنا دیا کیا کہا اباس نے وہ جو ایک چار دیواری تھی اس حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں یہ گھر اس قابل ہو گیا کہ پوری کائنات اس کی طرح موت دیکھ کر کے نماز پڑتی ہے اس کے بعد مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آتی ہے جس میں اللہ نے کہا اللہ نے اس کائنات میں جو پہلا گھر بنایا وہ مکہ میں ہے اس کی دو سفتے ہیں یہ گھر مبارک بھی ہے آلمین کو ہدایت بھی کرتا ہے ادھر کائنات کے رسول نے اشارت فرمایا دیا انہا مسلہ علیہن فی امتی کم اصل کعبہ میرے بھائی علی کی مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے کعبہ اب رسول سے پوچھتا ہوں یا رسول اللہ آپ نے اپنے بھائی علی کو کھانا کعبہ کے ساتھ کیوں تشبیح دی تو عجب نہیں رسول کا یہ جواب ہو کہ پوری کائنات کے حجاج چاہتے ہیں حج کرنے کے لیے کھانا کعبہ کے پاس کھانا کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں لیکن کعبہ کسی کے گرد چکر نہیں لگاتا اسی طرح پوری کائنات علی کے دروازے پر چھکتی ہے علی کسی کے دروازے پر نہیں چھکتی ہے شاہ علی علیہ السلام جس طرح پوری دنیا کعبہ کے گرد چکر لگاتی ہے اسی طرح پوری کائنات علی کے دروازے پر چھکتی ہے علی کسی کے دروازے پر نہیں چھکتا اب علی کے بات آگئی تو دو چولے سنتے جائیے دیرہ رجب کو مولا کی ولادت ہے خانہ کعبہ میں تین دن تک مولا رہے ہیں کس میں خانہ کعبہ میں سولہ رجب کو مولا کو رسول خدا لے کر گئے ہیں اب یہاں پر کئی لوگوں نے یہ کام کیا کہ علی کے کھاتے میں جو رسول نے فضیلت دی تھی وہ اٹھا کر کسی اور کے کھاتے میں ہدا دی رسول نے کہا سیف اللہ ہے علی یہ فضیلت اٹھا کر کسی اور کو دے دی رسول نے کہا صدیق اکبر ہے علی لوگوں نے یہ علقب اٹھا کر کسی اور کو دے دیا اب اللہ نے علی کی ولادت دی ہے کعب نہ کعبہ میں اب دنیا یہ تو نہ کہہ سکتی تھی کہ علی کعبہ میں پیدا نہ ہوئے انہوں نے اپنا حربہ مختلف کر دیا اب وہ یہ کہنے لگے کہ دیکھیں جی علی کا کعبہ میں پیدا ہو جانا کونسی فضیلت کی بات ہے کونسی کمال کی بات ہے یہ تو ایک انتفاق ہو گیا کہ علی کعبہ میں پیدا ہو گیا کیا کہا یا علی علیہ السلام یہ تو ایک انتفاق ہے کہ خانہ کعبہ میں علی کی ولادت ہو گئی تو میں اس بندے سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ خانہ کعبہ میں علی کی ولادت علی کا کمال نہیں بلکہ انتفاق ہے تو پھر مجھے میری باتوں کا جواب دے دے کہ اب فاطمہ بنتی عصد کا پورے مکہ کے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کا انتخاب کرنا کہ یہ بھی انتفاق تھا کانہ کعبہ کے پاس آ کر کھڑے ہو جانا کہ یہ بھی انتفاق تھا کانہ کعبہ کی دیوار کا بھٹ جانا کہ یہ بھی انتفاق تھا فاطمہ بنتی عصد کا اندر چلے جانا کہ یہ بھی اتفاق تھا خانہ کعبہ کی دیوار کا دوبارہ مل جانا کہ یہ بھی اتفاق تھا تین دن تک فاطمہ بنتی عصد کا اللہ کے گھر میں رہنا کہ یہ بھی اتفاق تھا پورے تین دن تک اللہ کا جنت سے کھانے بھیجنا کہ یہ بھی اتفاق تھا پورے تین دن کے بعد رسول کا اپنے گھر کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف آنا کہ یہ بھی اتفاق تھا دوبارہ خانہ قبعہ کی دیوار کا بھٹ جانا کیا یہ بھی اتفاق تھا رسول کا علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھانا کیا یہ بھی اتفاق تھا علی کا اپنی آنکھوں کو رسول کے چہرے کے لیے منتخب کرنا کیا یہ بھی اتفاق تھا تو پھر مجھے ذرا سوچ کے بتانا جس کی ولادت کے اوپر یہ تمام اتفاقات ہیں تو پھر مجھے سوچ کے بتا اس علی کے اختیارات کیا ہوگی اگر یہ سارے علی کے اتفاقات ہیں تو اللہ جانے اس علی کے اختیارات کیا ہوں گے ایک بندہ آیا تھا مر المومنین کے پاس اور آ کر کہنے لگا شاہ علی مجھے یہ بتائے اللہ نے کہا ہے اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور علی العمر کی اطاعت کرو اور اللہ نے علی العمر کے اختیارات کیا بنائے ہیں جب یہ سوال کیا مولا نے ایک بار اس کی طرح دیکھا ایک بار دیوار کی طرح دیکھا دیوار کی طرح دیکھنے کے بعد مولا نے یہ جملہ کہا کہ علی العمر کے یہ اختیار ہوتے ہیں کہ اگر وہ دیوار سے کہہ دیں کہ سونے میں تبدیل ہو جا وہ سونے کی بن جاتی ہے یہ جملے کہنے تھے کہ دیوار نے اپنی کیفیت کو تبدیل کرنا شروع کر دیا جب اس نے اپنی کیفیت کو تبدیل کرنا شروع کیا علی نے دیوار کی طرح دیکھا اور دیکھ کر کہا اے دیوار تجھے میں نے سونے کی بننے کا کہا تو نہیں کہا مولا جب آپ نے یہ کہا کہ علی العمر کے یہ اختیارات ہے کہ اگر وہ دیوار سے کہہ دیں سونے کی بن جا تو وہ بن جاتی ہے اس منافق کے دل میں یہ بات آئی کیسے میں نے بن کر دکھا دیا ایسے اس منافق کے دل میں یہ بات آئی کیسے میں نے بن کر دکھا دیا ایسے آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہے جب مباحلہ میں رسول خدا پنچتر کو لے کر چلے صادقین کو لے کر چلے چلتے چلتے جب پہنچے مباحلہ کے میدان میں تو جو پادری تھا ایسائیوں کا بڑا پادری اس نے جب ان نورانی چہروں کو دیکھا تو اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ دیکھو میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ ان پہاڑوں کو حکم دے دے کہ اپنی جگہ چھوڑ دو تو چھوڑ دیں گے تو پھر ثابت ہو گیا نا کہ اللہ نے آل محمد کو یہ اختیار راد دیئے ہیں کہ وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتے اور جب حاکم شام نے بلایا تھا امام حسد کو اپنے دربار میں تو ستر لوگوں کے ساتھ مولا نے گفتگو کی اور ستر لوگوں کو ان کی بقوا ساتھ کا جواب دیا حاکم شام نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے آپ اپنی فضیلت خود بیان کیجئے تو مولا نے یہاں پر ایک جملہ کہا تھا مولا نے فرمایا لاؤ شیطل جالتل عراق شاما و شام و عراقا لاؤ شیطل جالتل رجل عمرتن و عمرتل رجل مولا نے فرمایا میں حسن اگر یہ چاہوں کہ شام کو عراق کر دوں عراق کو شام کر دوں میں کر سکتا ہوں اگر میں حسن چاہوں کہ مرد کو عورت کر دوں عورت کو مرد کر دوں میں یہ کر سکتا ہوں سامنے سے ایک بدبخت کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا شبنہ ابھی تراب میں شکتر والا زالے کا اے ابو تراب کے بیٹے اللہ کے سوا اس بات پر کون قادر ہے اب مولا حسن نے اس کی طرف دیکھا نہیں درچی نگاہ کے ساتھ شید چمرہ کہا اماتا سہینا انتا قوتی بین رجل تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں آگئی قولی العمر قبیلے کے یہ اختیارات ہے کہ وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتی ہے اب تین دن کے بعد جب علی کو اٹھایا رسول نے اب رسول دیکھ رہے ہیں علی کی طرف علی دیکھ رہے ہیں رسول کی طرف کہ اتنے میں چلتے چلتے جنابی ابو طالب پہنچے اور آ کر کہنے لگے اے عبداللہ کے یتیم کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے بچے کو دیکھ سکوں میں جملہ بدل وقتا ہوں کیا کہا کہا یابنہ رسول اللہ یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بچہ اللہ کی زیارت کرلوں کیا مجھے اجازت ہے کہ میں عزن اللہ کی زیارت کرسکوں کیا مجھے اجازت ہے میں لسان اللہ کی زیارت کرسکوں کیا مجھے اجازت ہے کہ میں عین اللہ کی زیارت کرسکوں کیا مجھے اجازت ہے کہ میں چمب اللہ کی زیارت کرسکوں رسول نے علی کو ابو طالب کے ہاتھوں پر رکھا ابو طالب نے علی کو دیکھا دیکھنے کے بعد اللہ جانے کیا ذہن میں خیال آیا ذہن میں جو خیال آیا وہ خدا جانتا ہے جلدی سے اپنے بیٹے عقیل سے کہا بیٹا عقیل جلدی سے جاؤ سنار کر بلا کے لاؤ سنار کو بلایا دیا خابتہ کابتہ کہنے لگا اے مکہ کے سردار آج مجھے کیوں بلایا ہے کہا یہ چاندی لو اس کی اوپر تین جملے نقش کرو کہا کون سے جملے کہا اس پر لکھو رضی تو باللہ ربن واب محمد نبیان کیا کہا ابو طالب نے اس کے اوپر یہ دیکھو میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی میں محمد کے نبی ہونے پہ راضی اور اپنے بیٹے علی کے ولی ہونے پہ راضی اب یہاں رکھے ایک جملہ کہہ دوں جنابی ابو طالب کے ایمان پر دنیا کہتی ہے ابو طالب کافر تھا ارے بابا جو کلمہ تم پڑھ دے ہو کیا کلمہ ہے تمہارا اگر شیعوں کا ہے تو وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی شن فلی اللہ اور اگر شیعہ نہیں مسلمان بھائی ہے تو وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ارے بابا علی کی ولادت کے اوپر ابو طالب یہ تو کہہ رہے تھے رضی تو باللہ ربن شانی لا الہ الا اللہ رضی تو نبیات کہ میں محمد کے نبی ہونے پہ راضی یعنی محمد رسول اللہ اور اپنے بیٹے علی کے ولی ہونے پہ راضی شانی علی شن فلی اللہ جس کو تم کافر کہتے ہو آج اسی کا تو کلمہ لے کر مسلمان ہوئے ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا یا علی انتا قسیم نار بھل جنہ و ابو کا فرنا بڑا اس نے احمقانہ اور بڑا عجیب و قریب جملہ کہا بولا نے جب اس کا یہ جملہ سنا کہنے لگا یا علی رسول کا کہنا ہے کہ آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں لیکن سمیں نہیں آتی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے آپ ہیں اور ناؤز باللہ آپ کے باپ جہنم میں ہوں گے علی نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کر یہ جملہ کہا تبت یدہ بلعن عمق اللہ تیرے ہاتھوں کو تڑے اور تیری ماں کے اوپر لانت کرے اور اس کے بعد مولا نے عجیب جملہ کہا ہے اپنے باپ کے ایمان کے اوپر مولا کہنے لگے لو جمع ایمان جمیع ناس اللہ قفت لو جمع ایمان عبی طالب خدا کی قسم ابو طالب کے ایمان کی اوپر اس سے بڑا جملہ میرے پاس رہی علی نے اس کی طرف دیکھ کر یہ جملہ کہا کہ پوری کائنات میں سانس پھرنے والے انسانوں کے ایمان کو کٹھا کر کے پلڑے کی ایک طرف رکھا جائے اور اکیلے میرے باپ ابو طالب کے ایمان کو پلڑے کی دوسری طرف رکھا جائے میرے باپ ابو طالب کا پلڑا جھکتا نظر آئے گا میرے باپ ابو طالب کے ایمان والا پلڑا جھکتا نظر آئے گا جب یہ جملے کہے تو پھر وہ سنار کہنے لگا کہ جنابی ابو طالب مجھے ایک بات کی بھی سمیں نہیں آئی کہا کون سی بات کہا آپ کے پہلے بھی تو تین بیٹے ہیں جعفر ہے اکیل ہے طالب ہے ان کی بیرادت کے اوپر آپ اتنے خوش نہ تھے یہ کیا ہوا آج آپ کا بیٹا پیدا ہوا آپ اتنے زیادہ خوش ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس رکھ ابو طالب نے سنار کی طرف دے کر یہ جملہ کہا تھا میں آج کیوں نہ خوش ہوں میں آج کیوں نہ مسکراؤں جہانیل یوم مولایا بے مولایا میں بیٹے مولایا آج کے دن میرا مولا میرے مولا کے گھر سے میرے مولا کو لایا ہے آج کے دن میرا مولا یعنی محمد میرے مولا کے گھر سے یعنی خدا میرے مولا کو لے کر آیا ہے یعنی علی اب غدیر کا وہ فرمان جو رسول نے کہا تھا من کن تو مولا ہو فہادا علی جن مولا اس کی تفسیر کر رہے ہیں ابو طالب اس سے پہلے کہ رسول اعلان غدیر میں یہ اعلان کرتے ابو طالب نے پہلے کہہ دیا کہ میرا مولا ایک اللہ ہے ایک میرا مولا محمد ہے ایک میرا مولا میرا بیٹا علی ہے اس کے بعد مولا باس نے کیا جملہ کہا اے کافروں اے فاجروں تجھے شرم نہیں آتی کائنات کے سب سے زیادہ شریف انسان کا راستہ رکھتے ہو تو یہاں میں جملہ کہتا چلوں بھئی سامنے تو حج ہی کھڑے تھے سامنے تو حج ہی کھڑے تھے حج کرنے کے ارادے سے آئے ہوئے تھے لیکن امام حسین کی موجودگی میں حجت خدا کی موجودگی میں کیا کہہ رہے ہیں ابباس اے کافروں اے فاجروں تجھے شرم نہیں آتی کائنات کے شریف ترین انسان کا راستہ روکنے آگئے ہو گویا ابباس رہتی دنیا تک یہ پیغام دے رہے تھے اگر کسی کے ایمان کو چک کرنا ہو تو یہ دیکھو وہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں اگر ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ مومن ہے اگر وہ ہم سے محبت نہیں کرتا وہ کل بھی کام پر تھا وہ آج بھی کاتے رہے ہیں اس کے بعد مولا نے دوسرا جمعلا فرمایا بلاؤلا مشیعتو مولا یا مجبوبتن من مشیعت الرحمان لطار البیت و علیہ قبل ایام شردہ پوری دنیا حج بیت اللہ جب کرنے جاتی ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حجرِ اسود کا جا کر بوسا لے لیکن مولا عباس کہہ رہے ہیں پوری دنیا چاہتی ہے کہ وہ حجرِ اسود کا بوسا لے لیکن حجرِ اسود یہ چاہتا ہے کہ وہ حسین کے حدوں کا بوسا لے پھر فرمایا پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے گرد تواف کرے اس کی جا کے زیارت کرے لیکن کعبہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اڑتا ہوا حسین کے قدموں میں آ جائے اس کے بعد اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا اس کو سمجھانے کے لیے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں پی اے کے انگریش کے نساب میں ایک پوائنٹ لکھی گئی ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ یہ جو اقاب پرندہ ہے اس کی خاصیتیں کیا ہیں اس نے اس کی چند خاصیتیں لکھی ہیں اس نے کہا اقاب پرندے کی یہ خاصیت ہے کہ یہ بڑی دور سے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے دوسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کبھی بھی فوراں سے اپنے شکار کے اوپر نہیں چھپڑتا بھلکہ اس کو اڑنے کیا موقع دیتا ہے اسے یہ موقع دیتا ہے کہ اگر تیرے اندر اتنی حمد ہے کہ مجھ سے جان بچا سکتا ہے تو بچا لیں یہ اس کی دوسری خاصیت تیسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کسی کا کیا ہوا شکار نہیں کرتا یہ اپنی طاقت کے ساتھ اپنی قوت کے ساتھ شکار کے اوپر جھپڑتا ہے اور خود شکار کرتا ہے اب جملہ سنیے گا مولا آباس کہہ رہے ہیں لَوَقَاتُمْ عَلَيْكُمْ قَسْقْرِ لَقَزَبَانِ عَلَىٰ عَسَافِرَ تِحْرَانِ اے لوگوں تم حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو اگر حسین مجھے اجازت دے دے تو میں تمہارے اوپر ایسے حملہ کروں جیسے عقاب پرندوں پر کرتا ہے تم کائنات کے جس کونے میں چلے جاؤ جا کر اب باس تمہیں تبوچ لے گا اس کے بعد مولا نے فرمایا تم اس قوم کو آکر موت کی دھنکی دیتے ہو جو بچپن میں موت سے کھیلا کرتی تھی یہ اشارہ تھا جنابی عباس کا اپنے باپ علی کے بچپنے کی طرف کہ جب عرب میں یہ رواج تھا کہ جو بچہ بھی اس دنیا میں پیدا ہوتا ایک سانپ آتا وہ آ کر اس بچے کے پاس کھڑا ہو جاتا اگر تو وہ اس بچے کو چھوڑ دیتا تو یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ یہ بچہ حلال زیادہ ہے اور اگر وہ اسے ڈس لیتا تو یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ یہ بتا ہے بچہ حلال زیادہ نہیں اب وہ اپنی روایت کے مطابق چلتا چلتا علی کے گہوارے کے پاس آیا جیسے ہی اس نے اپنے پھنک کو اوپر کیا علی نے یہ دلہ ہاتھ کو بڑھایا اور دو انگلیاں اس کے موں میں ڈال کر دو حصوں میں تقریم کر دیا اب پورا عرب پریشان ہے کہ اب کیسا بتا چلے گا کہ یہ بچہ حلالی ہے یا حرامی ہے سارے پریشان پریشانی کے عالم میں پہنچے رسول کے پاس یا رسول اللہ پہلے تو میار تھا یہ سام کہ یہ سام جس کو چھوڑ دیتا وہ حلال زیادہ جس کو نہ چھوڑتا وہ حرام زیادہ اب کیسے پیچان کریں گے رسول نے ان کی پریشانی کو حل کرتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ جو پہلا پیمانہ تھا وہ پیمانہ چاہلیت تھا آج کے بعد پیمانہ تبدیل ہو گیا سام نے پوچھا کون سے پیمانہ کہ آج کے بعد پیمانہ یہ ہے جو اس بچے سے محبت کرے گا وہ حلال زیادہ جو اس سے پرز کرے گا وہ حرام زیادہ یا علی علیہ السلام جو اس بچے سے محبت کرے گا وہ حلال زیادہ جو اس بچے سے پرز کرے گا وہ حرام زیادہ یہی وجہ ہے کہ جنابی ابو زر مدینہ کی گھلیوں میں چلتے چلتے چند گھروں کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے اور بلند آواز سے ایک جملہ کہا کرتے تھے ایوہ ناس ادبو اولادا کم بذکر علی شبن عبی طالب اے لوگوں کیا تم نے نہیں سنا کائنات کے رسول نے یہ فرمایا تھا اپنے بچوں کی تربیت کرو علی کی ولایت کے اوپر اپنے بچوں کی تربیت کرو علی کی ولایت کے اوپر اور آگر تیرا بچہ علی سے محبت نہ کرے تو بچے کو مت گھٹو اس کے بزرگوں سے پوچھو گلتی کہا ہے اس کے بچوں سے پوچھو اس کے بڑوں سے پوچھو کہ گلتی کس مکام پر ہے کہ یہ علی سے محبت نہیں کہتا اس کے بعد مولا عباس نے فرمایا کون ہے حسین اور کون ہے یزید وہ نے فرمایا ہی ہاتھ منظرو سم منظرو دوری ہے دوری ہے ایک طرف اس کو بھی دیکھو ایک طرف اس کو بھی دیکھو جس کی طرف سے تم آئے ہو وہ شراب پیتا ہے اور جس کا میں نمائندہ ہوں وہ حوزے کاؤسر کا مالک ہے جس کے تم ماننے والے ہو اس کے گھر میں گانے بچانے کا سمان ہے جس کا میں ماننے والا ہوں اس کے گھر میں آیات کا نزول ہے جس کے گھر کے تم ماننے والے ہو اس کے گھر میں برطن ہے شراب کے اور جس کا میں ماننے والا ہوں وہاں پر چادرِ تطحیر کے پلنے والے ہیں اب یہاں پر ایک جملہ کہتا چلو چونکہ مجلسِ عزا ہے پیغامِ حسین ضروری ہے چونکہ حسین نے کسی مقصد کے لیے یہ قربانی دی تھی کسی بغیر مقصد کے حسین اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر کربلا کے جنگل میں نہ کیا تھا ہم حکومتِ وقت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ملک سے پیشتگردی کا دھیرہ ختم ہو جائے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ملک سے بدعملی کا دھیرہ ختم ہو جائے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ملک سے تفرے کا بازی کا یہ اندھیرہ ختم ہو جائے تو آج سے چودہ سو سال پہلے حسنین کے نانا نے پیمانہ دیا تھا وہ پیمانہ یہ تھا انالحسینہ مصباہ الحدا و سفینہ تنجا حسینیت کو عام کرتے چلے جاؤ اندھیرے خود ہی مٹ جائیں گی اور یہ چراہ کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ شہ نے ہی دیکھتا کہ اس سے روشنی لینے والا کون ہے اگر کوئی کافر ہے وہ آئے روشنی لے جائے اگر کوئی سکھ ہے وہ آئے روشنی لے جائے اگر کوئی اور مذہب کا ماننے والا ہے وہ آئے روشنی لے جائے تو پتا چلا کہ حسین سے روشنی لینے کے لیے نہ تو نصر کی ضرورت نہ فرقے کی ضرورت نہ مذہب کی ضرورت نہ تعذیب و تمدر کی ضرورت صرف ایک چیز کے ضرورت ہے جس انسان کا ضمیر زندہ ہے وہ حسین کے در پر کل بھی چھکتا تھا وہ آج بھی چھکتا ہے اور کسی مجھے نے آ کر گروہ نانک سے یہ سوال کیا تھا کہ گروہ نانک صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی آپ سکھے مانتے حسین ابن علی کو ہے وہ شیعوں کا امام ہے کیا بجا ہے آپ اس کو کیوں مانتے ہیں تو اس گروہ نانک نے اپنے مرید کی طرف دے کر یہ کہا اچھا یہ بات ہے مجھے اس بات کا جواب دے تو کس کا ماننے والا ہے کہنے لگا میں تو آپ کا ماننے والا ہوں کہا اگر میرے ماننے والا ہے تو مجھے میری بات کا جواب دے تیرے گھر میں کون کون رہتا ہے کہنے لگا میرے گھر میں میری بیٹی بھی رہتی ہے میری بہن بھی رہتی ہے میری بیوی بھی رہتی ہے میری ماں بھی رہتی ہے جب اس لئے یہ جملے کہے گروہ نانک نے کہا جب تو میرا مرید ہے تو آج میں تجھے ایک حکم کرتا ہوں اس حکم کی تعمیر کر کہا کون سا حکم کہا آج جب گھر جانا جا کر اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لینا جا کر اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لینا جب یہ گروہ نانک نے جملے کہے فوراں سے اس کے قدموں میں گر کر یہ جملہ کہنے لگا ہوئے مرید کہتا ہے گروہ نانک صاحب آپ میرے مرشد بھی ہے میں آپ کا ماننے والا بھی ہوں لیکن میں آپ کا یہ حکم نہیں مان سکتا کہا جب تو میرا مرید ہے میری بات کیوں نہیں مانتا کہنے لگا میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں جا کے اپنی بیٹی سے نکاح کروں اس وقت گروہ نانک نے یہ جملہ کہا تھا کہ جو تیرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تو جا کے اپنی بیٹی سے نکاح کرے اس ضمیر کے مالک کا نام حسین ہے اس ضمیر کے مالک کا نام حسین ہے سامینِ گرامِ قدر یہاں پر مولا کے سبار بیٹھے ہیں جنہوں نے مقاماتِ مقدسہ کی سیارت کی ہے اور اس کو وہ ضرور میری تاہیر کریں گے اور انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ جب وہ ملک پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں داخل ہوتے ہیں چاہے وہ ائرپورٹ کے ذریعے داخل ہوں چاہے وہ پاگر کے ذریعے داخل ہوں جس طرف سے بھی داخل ہوں گے اس ملک میں اس ملک کا پرچم لے رہا رہا ہوتا ہے آپ پاکستان میں داخل ہوں پاکستان کا سبز حلالی پرچم لے رہا رہا ہوتا ہے آپ ایران چلے جائیں ایران کا پرچم لے رہا رہا ہوتا ہے آپ ایراق چلے جائیں ایراق کا پرچم لے رہا رہا ہوتا ہے لیکن خدا کی قسم ایران کا پرچم پاکستان میں نہیں لے رہا جا سکتا پاکستان کا پرچم ایران میں نہیں لے رہا جا سکتا کیونکہ جو پرچم ہوتا ہے وہ سرحدوں کی دلیل ہوتا ہے لیکن یہاں رکھ کر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں باہد پرچم ہے پرچم حسین کہ جو کائنات کی چھاتی پر لہرا کر بتا رہا ہے مشرق بھی حسین کا مغرب بھی حسین کا پاکستان بھی حسین کا ہندوستان بھی حسین کا زندہ بات زندہ بات مل کر نارے لگے اللہم صلی علی محمد و عالی محمد حسین کا پرچم پوری کائنات میں لہرا کر یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ پوری کائنات حسین کی ہے بس ایک دو جملے فضائل کے ہر قوم اپنے محسن کا دن ضرور مناتی ہے دیکھیں ہمارے ملک کے محسن کا نام ہے قائد عاظم محمد علی جناب اور ہم جب اس کا یوم وفات آتا ہے تو پوری ابو داب کے ساتھ اس کا وہ یوم وفات مناتے ہیں لیکن آپ قائد عاظم کا یوم وفات انڈیا میں نہیں منا سکتے کیونکہ وہ جس ملک کا محسن ہوگا اسی جگہ پر اس کا دن منایا جائے گا اسی طرح انڈیا کے محسن کاندھی کا دن یہاں پاکستان میں نہیں منایا جا سکتا کیونکہ وہ انڈیا بالو کا محسن ہے لیکن خدا کی قسم حسین کا دن یہاں بھی منایا جاتا ہے عراق میں بھی منایا جاتا ہے ایران میں بھی منایا جاتا ہے ہندوستان میں بھی منایا جاتا ہے لبنان میں بھی منایا جاتا ہے انڈیا میں بھی منایا جاتا ہے جب میں یوں کہوں دنیا کے کونے کونے میں حسین کا دن منایا جاتا ہے حسین کا دن پورے عالم میں منایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین فقط تیرا اور میرا محسن نہیں پورے عالم کا محسن ہے اور دنیا نے بڑی کوشش کی کسی طرح اس ذکر کو ختم کر دیا جائے اس ذکر کو مٹا دیا جائے لیکن اللہ کی قسم یہ ذکر نہ پہلے کبھی مٹا تھا نہ آج کبھی مٹے گا اور نہ تاروز قیامت مٹ سکے گا اب اس کی وجہ کیا ہے امریکہ کے جاسوسی ادارے کا ثابق سربرا اس نے ایک کتاب لکھی اس نے اس کتاب میں ایک جملہ لکھا وہ کہتا ہے ہم پورا سال محنت کرتے ہیں کہ کسی طرح شیعہ کو شیعہ سے لڑا دیا جائے ہم کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں ہم لیکچر تیار کرتے ہیں ہم بندے تیار کرتے ہیں تاکہ وہ جا کے کسی طرح شیعہ کو شیعہ کے ساتھ لڑا دے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ شیعہ قوم چلوس نکالتی ہے وہ بندے جو پہلے لڑ رہے تھے وہ ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر ایک نعرہ بلند کرتے ہیں وہ نعرہ یہ ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین جب وہ یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کخت امریکہ لرب جاتا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہ نعرہ لگائیں لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اتنا خرچہ کر دیتے ہیں یہ قوم پھر بھی متحد ہے یہ ذکر اب بھی زندہ ہے آخر کیا وجہ ہے ان کا کروڑوں ڈالر میں لگایا ہوا روپیہ زائع چل جاتا ہے ان کی محنت زائع چلی جاتی ہے اس کا ریزن کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ درباری یزید میں اسی حسین کی بہن جس کا نام ہے زینبِ آلیہ اس نے یزید کے دربار میں جب یزید نے یہ توہین کی کہ امامِ حسین کے ساتھ خستاخی کرنے لگا زینبِ آلیہ علی کے لہجے میں گرچی اور گرج کر یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس وقت زینبِ آلیہ نے یہ جملہ کہا تھا اے یزید کد قیدہ کا بس آزہیہ کا واللہ ہلا تمہو ذکرانا اے یزید تُو نے جتنی کوشش کرنی ہے کر لے جتنی میند کرنی ہے کر لے جتنا سلم کرنا ہے کر لے لیکن علی کی بیٹی تیرے دربار میں تجھے کھولا چیلنج دے کے جا رہی ہے تُو نہ ہمارا کل ذکر مٹا سکا نہ آج مٹا سکا ہے تو پتا چلا اگر ہر جگہ پر حسین کا نام باقی ہے تو وہ زینب کی دعا کے صدقے یہ زینبِ آلیہ کی دعا تھی کہ ذکرِ حسین نہ مٹ سکا مولا عباس نے اپنے خطبے میں آخر میں ایک جملہ کہا تھا اگر تم حسین کو قتل کرنا ہی چاہتے ہو تو آؤ صرف ایک راستہ ہے حسین تک پہنچنے کا بادروں قتلی وزربوں انہوں کی اے لوگوں اپنی تدواروں کو لے کر مجھ عباس کے مقابلے میں آجاؤ میرے تن سے میرے سر کو جدا کر لو تب جا کر تم پہنچ سکتے ہو حسین کے پاس جب تک عباس زندہ ہے کسی کی جرد نہیں کہ حسین تک پہنچ سکے کیا عجیب جملہ کہا تھا عباس کہ تم اس خوش پہمی میں ہو جس خوش پہمی میں قریش والے تھے وہ رسولِ خدا کو قتل کرنا چاہتے تھے تم اسی کی بیٹی کے بیٹی کو قتل کرنا چاہتے ہو لیکن اللہ کی قسم جب تک میرے بابا علی زندہ رہے کسی کی جرد نہ تھی کہ جنابِ رسولِ خدا تک پہنچ سکے جب تک میں عباس حسین کے پہلو میں کھڑا ہوں تم میں سے کسی کی جرد نہیں کہ وہ حسین تک پہنچ سکے ازادارو یہی بات ہے کہ جب عمر بنین تک یہ بات پہنچی کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے تو جنابِ عمر بنین یہ جملہ کہا تھا مجھے یہ بتاؤ کیا میرے بیٹے عباس کو لڑنے کی اجازت ملی کہا آلیا اس کو لڑنے کی اجازت نہ ملی روکر کہتی ہے یہی وجہ ہے کہ حسین قتل ہو گیا خدا کی قسم اگر میرے بیٹے عباس کو اجازت مل جاتی نو لاکھ کیا پوری دنیا اس کے مقابلے میں ہوتی وہ حسین تک نہ پہنچ سکتے تھے حضر دارو آشور کا دن آیا ایک ایک کر کے تمام جوان حسین کی اوپر قربان ہوتے گئے کہ چلتے چلتے عباس آئے آ کر کہنے لگے مولا میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے مولا میرے سبر کا بیمانہ ختم ہو گیا ہے مولا مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں بھی آپ کی اوپر اپنی جان کا نظرانہ پیش کروں حسین نے دیکھ کر کہا عباس میں تجھے لڑنے کی کیسے اجازت دے دوں تو تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے رو کر کہنے لگے عباس مولا مجھے فوج وہ دکھا دیجئے جس کا عباس سالار ہے بس ازدارو اجازت نہ ملی چلتے چلتے عباس پہنچے ہیں سکینہ کے گھرمے میں کیا دیکھا حسین صدق حسین کی بیٹی نے اپنے بھائی کو اٹھایا ہوا ہے اور ایک جملہ کہا چچا میرا اسگر بیاسا ہے اگر دو گھوڑ پانی کے مل جائیں میرا بھائی بچ جائے گا کہا آلیا میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن تیرا باب مجھے اجازت نہیں دیتا کہا میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں اب سکینہ چلی جب حسین نے دیکھا کہ اب سکینہ آ رہی ہے رونا شروع کر دیا آ کر سکینہ نے کہا پاپا جان میرا بھائی پیاسا ہے چچا کو اجازت دے دیجئے تاکہ فراظ سے دو گھوڑ پانی لے آئے بس ازدار و اجازت کا ملنا تھا اب سکینہ نے تیار کیا عباس کو اب عباس کا قد ذرا پلند ہے سکینہ کا قد چھوٹا ہے اب سکینہ نے مشک پہنانے کی کوشش شروع کی عباس نے اب کوئی اپنے آگ کو جھکانا شروع کیا جھکتے جھکتے عباس نے سکینہ کے پاؤں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھا حسین دور سے دیکھ رہے تھے تڑپ کر کہتے ہیں مارے عباس عباس تہری وفا کو سلام میرے بچوں کی بھی اتنا احترام کرتا ہے بس ازدار و اجازت کا ملنا تھا چلے عباس زینب آلیہ کے پاس اور آ کر کہنے لگے آلیہ مجھے جنگ کی اجازت آپ کے بھائی نے دے دی ہے اب آپ کی اجازت کی ضرورت ہے جناب زینب آلیہ نے کہا عباس میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہا آلیہ کون سی بات کہا عباس ذرا میرے خیمے میں آؤ عباس گئے خیمے میں جناب زینب آلیہ نے کہا عباس میں تجھے ایک واقعہ سناتی ہوں کہا سیدہ کون سا واقعہ کہا عباس جب میں چھوٹی تھی میں بچپل میں اپنے باپ کی گول میں پیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک میرے سر سے ردا اتر گئی جیسے ہی میرے سر سے ردا اتری میرے باپ نے آئے تطہیر کو پڑھتے ہوئے اس چادر کو اٹھا کے میرے سر پر رکھا میں نے رو کر پوچھنے لگی کہ بابا جان اب کیوں روتے ہیں تو اس وقت بابا نے کہا تھا بیٹی مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب تیرے سر پر یہ ردا پاکی نہ رہے گی میں کہتی تھی بابا کس کی جرت ہے جس کا عباس جیسا بھائی موجود ہو جس کے اٹھارا بھائی موجود ہو وہ میرے سر سے ردا چھیل لے لیکن عباس آج تو آ گیا ہے اجازت مگ لے زینب کو یقین ہو گیا اب یہ ردا سلامت نہ رہے گی بس سزادارو یہ کربلا سے کافلہ چلا کوفہ سے ہوتا ہوا جب شام کے بازار میں پہنچا جناب سکینہ نے چھتوں کے اوپر موجود عورتوں کو دیکھا ایک مستور ہے جس کے ہاتھ میں نوکیلہ پتھر ہے جناب سکینہ اس کی طرف دیکھ رہی ہے جناب سکینہ نے دیکھا کہ یہ عورت ان نیزوں کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جن کے اوپر ہمارے سروں کو بلان کیا گیا ہے اس کی چلتے چلتے نگاہ سکینہ کے باپ کے چہرے پر رکی اب جب سکینہ نے دیکھا کہ یہ عورت میرے پاپ کے سرگر نشانہ بنانا چاہتی ہے جلدی سے کہا پوپی زینب میں نے کربلا سے بازار تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا آج زکینہ کچھ مانگے عطا کرو گی کہا زینب آلیہ نے سکینہ سوچ کر سوال کرنا یہ مدینہ نہیں یہ شام کا بازار ہے کہا کون سا سوال کرنا چاہتی ہے کہا پوپی اممہ وہ عورت دیکھ رہی ہو یہ میرے باپ کے سر کے اوپر نشانہ لگانا چاہتی ہے کسی طرح میرے باپ کو بچا لو یہ جملہ کہنا تھا زینب آلیہ نے عباس کے سر کو حکم دیا عباس کا سر پرواز کرتا کرتا اس عورت کے پاس پہنچا وہ عورت دہشت سے چھت سے نیچے گریف نار ہو گئی عباس کا ذر چلتا چلتا زینب آلیہ کے پاس پہنچا اور آ کر ایک جملہ کہا مرشد زادی کاش کربلا میں مجھے اس طرح پکارا ہوتا کاش اس وقت مجھے بھائی سے اجازت لے دی ہوتی میں دیکھتا کس کی جرد تھی کہ تجھے کربلا سے کفا کفا سے شام کے بازار میں لے کر آتی دارانت اللہ لکھونی زادی مجھے